آئی جی پنجاب کی تبدیلی کا معاملہ ناصر درانی نے مشیر پنجاب پولیس ریفارمز کے عہدے سے اسطیفہ دے دیا ناصر درانی آئی جی خیبر پاکتونفا کے عہدے پر بھی رہ چکے ہیں امجد جاوید سلیمی کو نیا آئی جی پنجاب لگانے کا فیصلہ معطل زمین انتخابات کے باعث آئی جی محمد طاہر کو عہدے سے نہیں ہٹایا جا سکتا ہر قسم کے تقرر و تبادے پر پابندی الیکشن کمیشن نے تین ستمبر کے بعد ہونے والی تمام تقرر و تبادوں کا نوٹیفکیشن معطل کر دیا الیکشن کمیشن کے احقابات پر کیوں عمل نہیں کیا گیا دو روز میں مطالقہ حکام سے وضاحت طلب نئے پاکستان میں پولیس اصلاحات کا پہلا شکار خیبر پاکتونفا سے لائے گئے محمد طاہر ایک ماہ بعد ہی آئی جی پنجاب کے عہدے سے تبدیل امجد جاوید سلیمی نئے آئی جی پنجاب تائیونات محمد طاہر کو اسٹیبلشمنٹ ڈویجن ریپورٹ کرنے کی ہدایت سانحے مارڈل ٹاؤن میں ملوث افسروں کو نہ ہٹانے پر حکومت آئی جی محمد طاہر سے ناراض ہوئی آئی جی پنجاب کی تبدیلی کی بڑی وجہ سامنے آگئی حکومت نے افسران کو عہدوں سے ہٹانے کا حکم دیا تھا آئی جی پنجاب نے افسران کو ہٹانے کی بجائے دیگر عہدوں پر تائیونات کر دیا سرکاری افسران نے پابلک سیکٹر کمپنیز سے کروڑوں روپے پر ہاتھ ساف کیے لاہور نیوز زائد تنخواہ لینے والے افسران کے چشم کشاہ انکشافات سامنے لے آیا اٹھاون افسران نے کروڑوں روپے خلاف قانون حاصل کیے افسران نے تنخواہ کے چودہ کروڑ نینانوے لاکھ کی بجائے باون کروڑ چوہتر لاکھ سے بھی زائد اضافی وصول کیے پابلک سیکٹر کمپنیز میں زائد تنخواہیں لینے والوں میں پندرہ افسران شامل صاف پانی کمپنیز کے وسیع مجمل نے دو کروڑ تیراسی لاکھ آہد چیما اور ملک علی آمیر نے ایک کروڑ بائیس لاکھ زائد وصول کیے کیپٹنڈ ڈیٹائر اسمان نے اکانوے لاکھ خالد شیردل نے اکتالیس لاکھ مجاہد شیردل نے دو کروڑ روپے لیے ناصر جاوید، اکبر ناصر خان، جواد احمد قریشی، سید طاہر رضا حمدانی، شبنم نجف، نجم احمد شاہ، ڈاکٹر رانہ عبدالجبار اور دیگر نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ ساف کیے سانہے مارڈل ٹاؤن، آئی جی، سابق آئی جی بنجاب مشتاق سکھیرا سمید، ایک سو پندرہ افراد پر پر پردے جرم آئے سابق آئی جی کا جنگ کی صحت ماننے سے انکار سکھیرا کے، وہ کلا کی جانب سے مارکی کی درخواست، عدالتی حکم پر مشتاق سکھیرا نے پردے جرم پڑھ کر دستاخت کر دیئے ڈالر کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین ستہ پر پہنچ گئی، ڈالر ایک سو چوبیس روپے اٹھتیس پیسے سے بھی عبور کر گیا، انٹرو بینک مارکیٹ میں ایک سو چھتیس روپے پر بند ہوا، ایک روز میں ڈالر کا بارہ روپے مہنگائی کا جھٹکا، اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی خرید و فروک بند سمجھتا کہ ہم سروائیو کر سکیں گے، حالات پہل بھی بہت بھورے ہو چکے اور مجھے لگتا کہ یہ ڈاؤن جاتے جائیں گے اس کا نیگٹیم اثر آئے گا ہنڈر پرسنٹ اور گورنمنٹ کو جو ہے اس کے بارے میں کوئی سیریس ہو کے کچھ سوچنا پرے گا ہم تو اس فلیکشوشن میں فسے ہوئے ہیں کہ جب مال بنگواتے ہیں تو دام کچھ دیتے ہیں، جب بیچنے کی باری آتی ہے تو پتہ چلتا کہ یہ تھوڑا سا نیچے آگیا ہے ڈالر مہنگا ہونے سے مہنگائی کا جنگ بے کابو، آٹا، دالوں اور سبزیوں کے بعد برائلر بھی مہنگا مرگی کے گوشت میں دو روز میں انیس روپے کا اضافہ، بازار میں مرگی کا گوشت دو سو تیرہ روپے کلو ہو گیا بناوسنگھار کے سامان کی قیمت میں بھی اضافہ، خواتین پریشان ڈالر نے سونے کے تاجروں کو بھی ہلا دیا اصرافہ مارکیٹ میں چند گھنٹوں میں سونا دو ہزار روپے فی تولہ مہنگا سونے کی قیمت اک سٹھ ہزار روپے سے بھی تجاوز کر گئی زائد اساسوں کے کیس میں شہباز شریف کے صاحبزاد سلمان شہباز آج نیپ میں پیش ہوں گے سلمان شہباز کی ابتدائی دستاویزات تیار بکلہ ٹیم کا سلمان شہباز کو پہلے نیپ کے سوال نامے کا انتظار کرنے کا مشورہ ذرائع کے مطابق نیپ کے سوال نامے کے مطابق باقاعدہ جواب تیار کیا جائے گا سلمان شہباز بغیر پروٹوکول کے ذاتی سیکیورٹی گار کی ایک گاری کے ہمراہ نیپ آفیس جائیں گے جبکہ ایف بی آر نے شہباز شریف کے تمام اساسوں کی تفصیلات نیپ کے حوالے کر دی انیس سو ستانوے سے دوہزار اٹھارہ تک تمام اکاؤنٹس کا ریکارڈ نیپ کے سپرد شہباز شریف کی ظاہر کردہ جائداد، آکاؤنٹس اور زیر استعمال گاریوں کا ریکارڈ بھی پیس مسلم اگنون نے شہباز شریف کی گرفتاری پر پنجاب اسمبلی کے باہر اعتجاج کا اعلان کر دیا اپوزیشن کا پنجاب اسمبلی کا اعتجاجی اجلاس آج تین بجے طلب اسمبلی کی سیڑھیوں پر ہونے والے اجلاس کی صدارت رانہ محمد اقبال کریں گے سرگودہ یونیورسٹی کے لاہور اور منڈی بہاہ دین میں غیر قانونی کیمپسز کا کیس اعتصاب عدالت نے کیس میں ملوث وائس چانسلر سمیت چھے ملزمان کا دس روزہ جسمانی بیمان دے دیا ملزمان کو انیس اکتوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا نئی حکومت نے سابق دور کی روایت اپنا لی سکولوں کے ترقیاتی بجت میں پچیس ارب روپے کا کٹاؤ لگ گیا سرکاری سکولوں کی سینکھڑوں سکیموں کو شامل کرنے سے انکار دانی سکول کے بجت سے ایک ارب پیف کے بجت سے دو ارب روپے کا کٹ لگ گیا پابلک سکول سکورس پروگرام سے بھی ایک ارب روپے کا کٹ لگایا گیا وزیر اعلیٰ سردار عثمان گزدار کی زیر صدارت آلہ سطح کا اگلاس وفاق کی وزیر بجلی عمر ایوب خان کی بھی شرکت بجلی چوری روکنے کے لیے وزیر اعلیٰ ٹاسٹ فورس تشکیل دینے کا فیصلہ پہلے مرحلے میں انڈسٹریل، کمرشل اور گریلو سارپین کے خلاف ایکشن دیا جائے گا وزیر اعلیٰ کہتے ہیں بڑے مگرمچوں پر پہلے ہاتھ ڈالا جائے گا سیاسی و بستگی یا دباؤ کو خاطر میں نہیں لایا جائے گا پنجاب میں پولیس ری فارمز کا معاملہ تاخیر کا شکار ہونے کا امکان حکومت نے پولیس ری فارمز مشابرہ سلانے کا فیصلہ کر لیا حکومت نے ناصر دررانی کو دو روز قبل فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا ذرائع کا دعویٰ موڈل ٹاؤن کے چہری کے سامنے خاجہ سراؤں کا پولیس کے خلاف اعتجاج پولیس پر بھتا لینے اور تشدد کرنے کا الزان خاجہ سراؤں نے اعتجاج روڈ بلوک کر دی ناربازی مظاہری کے باعث کچہری کے سامنے ٹرافک کا شدید دباؤ گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی رہی آئی ایم ایف کے پاس جانے کا فیصلہ مجبوری میں کیا لیکن عام آدمی کا خیال ہے نون لیگ حکومت کے خلاف اعتجاج کرے گی یا اداروں کے خلاف شہباز شریف کے خلاف کیسز ان کے اپنے ہی منصوبوں سے متعلق ہیں صوبائی وزیر صانت و تجارت میاں اسلم اقبال کی گفتت ایف بی آر کا اساسے ظاہر نہ کرنے والے افسران اور ملازمین کے خلاف گھیرا تنگ اساسے ظاہر نہ کرنے والے افسران اور ملازمین کو سالانہ پرفارمس آلانس نہ دینے کا فیصلہ مارڈل کسٹم کلیکٹر میں مراصلہ جاری کر دی ہے اور سینئر وزیر عبداللیم خان کی زیر صدار صوبائی وزیرا کا مشاورتی اجلاس عبداللیم خان کا کہنا ہے پنجاب میں مربوط بنیادوں پر نیا والدیاتی نظام مطارق کروائیں گے